تمام ہی چھوٹے موٹے ایشے بورے کالک اور بوری جوان کو حبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو فرسٹ افال ہم بات کرتے ہیں شامیر عباس شاہ کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کل اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شاید شامیر عباس شاہ ابھی جنت مرزا پر ایک ایکسپوز ویڈیو نکالنے والے ہیں تو وہ ویڈیو ابھی انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی ہے جس ویڈیو میں شامیر عباس شاہ نے کہا کہ جنت مرزا ایک ایسی لڑکی ہے جس نے پاکستان سے ہی دس ملین فالورز لی اور پاکستان کو ہی چھوڑ دیا اور یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی پبلک ٹاکسک ہے اس کے علاوہ یہ وکار زکا کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ وکار زکا ایسا ہے وکار زکا ویسا ہے تو وکار زکا نے پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے تم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے تو اگر آپ نے ان کی یہ پوری ویڈیو بھی دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو میں ڈسکرپشن باکس میں دے دے رہا ہوں اب جا کر دیکھ سکتے ہو تو اسی پر رییکٹ کرتے ہوئے بھولا ریکارڈ نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں کہا اس کے علاوہ شامیر عباس شاہ نے علشپا کے بارے میں بھی بات کی جو کہ جنت مرزا کی بہن ہے کہ یہ ایک جھوٹی لڑکی ہے اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں ٹک ٹاک کی ایک ویڈیو بنانے کا ایک لاکھ روپے لیتی ہوں لیکن شامیر عباس شاہ نے ٹک ٹاک ٹیم سے کنفرم کروایا ہے کہ ٹک ٹاک تو کوئی بھی پیسے نہیں دیتا کریٹرز کو تو علشپا اپنے انسٹاگرام سٹوریز میں ایک کیو این اے کر رہی تھی جہاں پر ان سے کسی نے پوچھا شامیر عباس شاہ نے آپ کے بارے میں اور جنت مرزا کے بارے میں بہت چیپ ورڈز یوز کی ہیں آپ کیا بولیں گی اس کے بارے میں جس کا ریپلائی دیتی ہوئے علشپا نے کہا ریلی آئی ڈونٹ کیر کبھی صبح کو یاد آتے ہو کبھی سام کو یاد آتے ہو اب تو میں تمہیں پوڑا یاد آنگا دیلی ڈیلی رات کو صبح کو ہر وقت تو آگے کی نیوز کور کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر کے نہیں رکھا تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ 65% لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور ابھی تک انہوں نے سبسکرائب کر کے بھی نہیں رکھا ہوا تو اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہو تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لو کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے انٹرسٹنگ نیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ارفان جنیجو کے بارے میں تو ارفان جنیجو نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے ایسا انہوں نے پہلے بھی کیا ہوا تھا لیکن ڈکی بھائی کے ٹویٹ کرنے کے بعد ان کو ریپلائی دینے کے لیے ان کو دوبارہ سے اپنا اکاؤنٹ ری اکٹیویٹ کرنا پڑا تھا تو ارفان جنیجو ریسنٹلی اپنے یوٹیوب چینل پر ایک لائف سٹریم کر رہے تھے جہاں پر ان سے کسی نے سوپر چائٹ کر کے پوچھا کہ آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کیا ہو گیا ہے جس کا ریپلائی دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا اور ساجد ایسا آر بول رہے ہیں is there something wrong with your twitter اکاؤنٹ میں نے ایک مہینے سے پہلے ایک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے اور فرقان شیخ نے بھی ارفان جنیجو کا twitter اکاؤنٹ شیئر کرتے ہوئے کہا this is sad ابھی آپ لوگ اس پارے میں کیا کہتے ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں وقار زکا کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہوگا کہ فرانس کے صدر نے اسلام کے حلاف ایک مہین چلائی ہے جس پر وقار زکا نے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں کہا فرانس کے صدر نے جو گھٹیا مہین چلائی ہوئی ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاک ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی اگینسٹ اس کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان سے کوئی آرٹس سلیبیٹی آپ کو سوشل میڈیا پر بتاوہ نہیں نظر آئے گا کیونکہ ایڈز ختم ہو جائیں گے بلوک ہو جائیں گے آپ کے اکاؤنٹ کو ایک طرف کر دیا جائے گا لیکن میں نہیں رکوں گا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی جس میں انہوں نے ٹویٹر پر ایک ٹرینٹ چلانے کو کہا اور ساتھ میں ٹویٹر اور ٹویٹر سپورٹ کو ٹیگ کرنے کو بھی کہا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میکرون کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا رپورٹ کیسے کرنا ہے تو اگر آپ نے ان کی ویڈیو دیکھنے ہوئی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو میکرون کی اس حرکت پر رییکٹ کرتے ہوئے دانیال شیح نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا اور اسی پر مبین الحق نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا اور اسی پر رییکٹ کرتے ہوئے ہائپر انسان نے بھی اپنی انسٹاگرام پر کچھ ٹوریز اپلوڈ کی ہیں تو آپ بھی دیکھیں انہوں نے کیا کہا تو ابھی آپ میکرون کی اس گریوی حرکت کے بارے میں کیا کہتے ہوئے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ندیم مبارک کے بارے میں تو ندیم مبارک کا ایک میٹ اپ ہونے والا ہے فیصل آباد میں جس میں وہ آئی فون بھی گیو اوے کریں گے لائیو تو اسی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں یہ کہا اور میں فیصل آباد آ رہا ہوں پانچ نومبر کو فیفت نومبر سکس پی ایم پوٹی این ٹین پی ایم دی وکٹوریا مارک کی فیصل آباد فیشن شو میں آ رہا ہوں آپ نے آنا ہے اور اسیس بھی بائے کریں اور ملتے ہیں آپ سے اور وہاں پر میں چاہ رہا ہے آئی فون بھی دے رہا ہوں اپنے ایشی سویان کو وہاں پر لائیو ایک پشن کیا جائے گا میرے فین سے جو آپ دے گا آئی فون دیں گے لائیو ایوینڈ اور لائیو فیشن شو کے اندر مسانے والا آتا ہے کی باری مد تو دیکھتے ہیں فیصل آباد میں اور اینی ڈیٹیلز آپ کو چاہیے تو وہ نیچے کے دیئے گے نمبر پر آپ دے سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں وکار زکا کے بارے میں تو وکار زکا نے بھی ٹک ٹاک پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا ہے وکار زکا 43 یہ ہے ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ اور اس کے اوپر سوت فری پاکستان اور لون فری پاکستان کا جو ایک چیلنج دیا ہے آپ دیکھتے ہیں وہ کون پورا کر سکتا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں جنید اکرم کے بارے میں تو جنید اکرم کا ایک نیا بلاغ آنے والا ہے اور وہ کس ٹاپک پر ہوگا آپ خود سن لیں بھائی صاحب گاڑی بیچنا بہت ہی تینشن والا کام ہے لیکن بڑا ضبط سلوشن آیا واوا کارز کے نام سے ایک بلاغ آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں پورا ڈیٹیل کروں گا کہ بڑے مزے سے آپ کی گاڑی بکھ سکتی ہے اور اچھے پیسوں میں دیکھئے کا ضرور تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں تھکزف پاکستان کے بارے میں تو تھکزف پاکستان کی نئی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی ان کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے ان دنوں میں اور کس وجہ سے ان کی نئی ویڈیو ڈیلے ہو رہی ہے ان کوسچنز کا ریزن آپ خود ان کی زبانی ہی سن لیں جیسا کہ آپ سب بھی کو پتتا ہے میں انسٹاگرام کی سٹوریز تب بھی لگاتا ہوں جب مجھے اپنی اگلی ویڈیو کے لیے کوئی بہان نہ مارنا ہوتا ہے تو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہی سین ہے لیکن اب کی بار قسم سے میری گلتی نہیں ہے ایسے میری ایکزیمز ہو چکے ہیں تو میں رہیمیہ خان سے مجھا آنا تھا لاہور تو ہوا یہ کہ میں رہیمیہ خان سے لاہور آنا تھا میں سب کچھ سیٹ ویڈ سب ٹکٹ ویڈ کروائی پیکنگ چیکنگ سب کچھ اپنا پی سی سب کچھ سیٹ ویڈ کیا ایل ایڈیز جو تھی وہ افکورس میں بیگ میں ڈال کے لانے سکتا تھا ٹوٹنے کا خطرہ تھا تو میں نے ٹی سی ایس کروا دی کہ میرے پہنچنے سے پہلے مجھے اور اب راستے میں رہیمیہ خان سے لاہور لگتے ہیں چھ گھنٹے میں نے تین موویز ڈاؤنلوڈ کرنی کے بھائی سکون سے سفر گزرے گا موویز دیکھتے ہوئے جائیں گے چل پل تو اب یہ میرا تھا پلان جو میں نے پلان کی لیکن قسمت تو ہے ہی بہت کتی زندگی تو ایک دم جھنڈ ہے جو سوچا ہے وہ تو ہونا نہیں ہوتا میں پہنچا ڈیوٹ ٹرمینل جے میں ہار ڈالا ایک جے میں والٹ تھا میرا وہ تو تھا لیکن دوسرے میں ہار ڈالا فون ہی نہ ہو اب یہاں پہ میرے تھوڑے سے ہارٹ اٹیک مینی ہارٹ اٹیک مطلب ایک طرح سے لگ گئے میرے تو خیر فون میرا کار میں گریا تھا ڈیوٹ ٹرمینل جاتے ہوئے بٹ اب تو میں بیٹھ کے نکل چکا تھا خیر جیسے تیسے سفر گزرا لاہور آیا ابھی ابھی مجھے فون بھی مل چکا ہے بٹ ایلی ڈیز ابھی تک نہیں پہنچیں پی سی میرے پاس ہے اب میں ویڈیو کیسے بناوں ایلی ڈیز ہی نہیں ہیں بٹ ویڈیو میں نے سوچ بھی لیا کس پہ بنانی ہے سب کچھ اے ٹو زی ویڈیو میں نے لکھ کے رکھی ہوئے اپنے پاس جیسے ایلی ڈیز میں رسیب ہوں گی ویڈیو ریکارڈ کروں گا ایڈیٹ کروں گا اپلوڈ کر دوں گا اب دیکھو ایلی ڈیز کا بات نہیں اب یہ میرے ہاتھ میں تو لیٹس سی کہ ان کی چیزیں ان کو کب تک واپس ملتی ہیں اور کب تک ان کی نئی ویڈیو آتی ہے تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں فادی کے بارے میں تو فادی کا جو ریسنٹلی ایک نیا گانا آیا چرچے ہیں اس میں انہوں نے کچھ نیا ٹرائی کیا ہے تو جس سے ریلیٹیڈ انہوں نے اپنی انسٹرگرام سٹوریز میں کہا I am trying something new with my music الگ چیزیں ٹرائی کر رہا I want to know کہ کیا کچھ بنا سکتا ہوں اگلا ٹریک اس والے سے بھی الگ ہوگا keep supporting تو چلے ابھی کچھ ایچیومنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سائنس سٹوڈیو نے کمپلیٹ کر لی ہیں 10 کے سبسکرائبرز دیٹیکٹیوب نے کمپلیٹ کر لی ہیں 30 کے سبسکرائبرز لیلی لائیو گیمنگ نے بھی کمپلیٹ کر لی ہیں 30 کے سبسکرائبرز ٹیکنیکل اے ویو نے کمپلیٹ کر لی ہیں 100 کے سبسکرائبرز سرانہ حمزہ سیف نے کمپلیٹ کر لی ہیں 400 کے سبسکرائبرز اور اسی کے ساتھ عبرار مغل کو مل چکا ہے ان کا سلور پلی بٹن تو میری کنگریجولیشنز ٹو آل آف تیم اینڈ بیسٹ آف لکھ پر دو فیچر تو دوستو آج کے لیے بس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹیڈ اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو تو ضرور سے سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے انٹرسٹنگ نیوز اور سٹوریز دے کر آتے رہتا ہوں پورے یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹڈ کے کیا کیا چل رہے ہیں یہاں پر تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ